مزیدار ساں، صحت بخش، طاقت بخش، سبردست قسم کار اور آسان سمپل ریسپی سوپ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اسلام علیکم آج میں سردیوں کے لیے ایک بہترین چیز بنانے والی ہوں وہ ہے جی مٹن سوپ آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے چکن سوپ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ سردیوں کے لیے اس طرح سے بہترین ہے کہ یہ بچوں کو سردی لگنے سے بچاتا ہے اور اگر نزلہ، خانسی، فلو اور گلہ خراب اس طرح کی چیزوں کے لیے بہت مفید ہیں اور ان کو ہونے سے بچاتا ہے اگر ہو جائے تو اس میں بہت بینیفیشل ہے بہت سودنگ ہوتا ہے گلے کے لیے خانسی کے لیے بہت آرام آتا ہے اس سے تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان اور سمپل ریسپی ہے اور آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اس کے لیے میں نے مٹل لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے یا ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہوگا اور اس میں جو ہے آپ نے زیادہ ہڈی والا لینا ہے دوسرا گوشت بھی اس میں لے سکتے ہیں میرا یہ آدھا ہڈی والا ہے آدھا گوشت ہے لیکن یہ کہ ہڈی کا جو ہے نا سوپ بہت اچھا بنتا ہے اس سے بہت زیادہ طاقت آتی ہے تو ہڈیاں اس میں ضرور ڈلوائیے گا تو اس طرح سے ہے یہ گوشت ہو گیا اور باقی جو چیزیں اس میں جائیں گی اس میں میں نے ادھرک لیا ہے تقریباً 1.5 انچ کا ٹکڑا اس کو اس طرح سے اس کے پیسز کر لیا ہے اور لیسن پورا اس طرح سے میں نے پورا اس کا لیسن کی ڈلی لے لی ہے جنجر 1.5 انچ اور اس کے اس طرح سے پیسز کر لیا ہے گارلک کا پورا یہ لیا ہے اور اس کو پورا اس طرح سے میں ڈالوں گے اچھے سے اس کو واش کر لی جیگا اوپر کا جو پتلا سا چھلکا ہوتا ہے وہ اتار دیا میں نے اور اس کو اچھے سے واش کر دیا اور دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں ان کو آپ کو چاپ کرنا یا باریک باریک کاٹنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے ایک پیاز کے میں نے چار ٹکڑے کر لی ہیں اور اس کو جو ہے میں اس میں جو مسائلے میں نے لیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں میں نے دارچینی لی ہے بڑی سٹکس ہیں تو دو لے لیں یہ چھوٹی ہیں تو میں نے چار لی ہیں اور لاؤنگ ہے دارچینی سینیمن ٹو بگ سٹکس اور لاؤنگ لیے ہیں کلوو ایک چائے کا چمچ ون ٹی سپون کلوو اور پیپر کارن ون ٹی سپون سابت کالی مرچ ایک چائے کا چمچ اور زیرا لیا ہے میں نے اس میں ایک ٹی سپون کیومن سیڈ جو ہے ون ٹی سپون اور یہ لیا ہے میں نے سابت دھنیا کرینڈر سیڈ یہ لیا ہے میں نے دو ٹی سپون سابت یہ چیزیں جائیں گے اور نمک آپ حسب زائقہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈے لی جیگا میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ حلدی بھی جو گلے کے لیے خانسی کے لیے ان چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور ابھی کچھی حلدی کا سیزن آنے والا ہے یا آ چکا ہے کچھی حلدی جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے آپ چاہیں تو ادرک کے ٹائپ کی ہوتی ہے اور یلو کلر کی ہوتی ہے آپ چاہیں تو وہ بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس اویلبل نہیں ہے تو میں نہیں ڈال رہی ہوں تو اب اس کو شروع کرتے ہیں پتیلی میں میں نے گوش ڈال دیا ہے کوئی بڑی پتیلی لیجے گا کیونکہ اس کو ہم زیادہ سارے پانی میں پکاتے ہیں تاکہ گوشت کا اچھا سا اثر سارا جو ہے وہ سوپ میں آ جائے اور یہ جو میں نے سارے ثابت مسائلے آپ کو بتائے تھے وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اور یہ جنجر گارلک اور انین لہسن ادرک اور پیاز یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس پہ پانی آپ کو کھلا ڈالنا ہے تو میں اس پہ تقریباً دو لیٹر پانی ڈال رہی ہوں پانی کا کوئی ضروری نہیں ہوتا میجرمنٹس آپ زیادہ پانی ڈال کے پکائیں جتنا زیادہ پکے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اتنی زیادہ اس کی افادیت ہوگی اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کو پکائیں گے اور جب یہ پانی جو ہے اچھے سے گوشت گل جائے اور پانی تقریباً آدھا رہ جائے تو پھر ہماری یخنی جو ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے میں اس کو چولے پہ چڑھا رہی ہوں اور اُبال آنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تقریباً اندازن دو گھنٹے ویسے جو ہے یہ جتنا زیادہ پکتا ہے آپ اس سے زیادہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تین جار گھنٹے کے لیے بھی ہلکی آنچ پر چڑھا کے چھوڑ سکتے ہیں ویسے دو گھنٹے میں یہ آرام سے تیار ہو جائے گی لیکن جتنا زیادہ پکتا ہے اتنا زیادہ اچھا گوشت کا جو ہے اثر اور ذائقہ اور ٹیسٹ اور اس کی افادیت تاکت جو ہے وہ سوپ میں آتی ہے اب میں اس کو پکنے چڑھاتی ہوں یہ اپنی کو اچھا سا عبال آ چکا ہے یہ دو چیزیں میں بتانا بھول گئی تھی ایک بڑی الائچی ہے اور پانچے چھوٹی ہری الائچی ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کو عبال آ گیا ہے اب میں اس کو ڈھک کے دو سے تین گھنٹے کے لیے پکاؤں گی ٹائم ہے تو آرام سے چار گھنٹے تک پکنے دیں جتنا اچھا پکے گا جتنا دیر تک پکے گا اتنی ہی اچھی اور صحت بخش اتنی ہی طاقتور طاقت دینے والی یخنی بنیں گی اور یہ یخنی بچوں کے لیے بہت بہترین ہے سپیشلی جو بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں کمزور ہیں اور جو بچے گوشت نہیں کھاتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو فل گوشت کی انرجی دے سکتے ہیں پوری گوشت کی طاقت جو ہے وہ اس یخنی کے اندر آ جاتی ہے تو آپ بچوں کو یہ بنا کے ضرور دیجئے گا سردیوں سے بچائے گا نزلہ خانسی گلہ خراب اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو ڈھک کے تین چار گھنٹے منیمم کم سے کم دو گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ آپ تین چار گھنٹے اس کو پکا لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے جتنا زیادہ پکتی ہے اتنی زیادہ اچھی اتنی بنتی ہے تو اس کو اچھی طرح پکنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر بتاتی ہوں کیا کرنے زبادہ سا مزیدار سا چھٹپٹ کوئی آسان رسپی والا جو ہے مٹن کا سوپ بند کے تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کا مچولا بند کر دوں گی میں نے اس کو تین گھنٹے پکایا ہے اور اب جو ہے میں اس کو چھان کے آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کیا کرنا ہے مزیدار سا صحت بخش طاقت بخش اور آسان سمپل رسپی سوپ جو ہے وہ بند کے تیار ہو چکا ہے میں نے مٹن سے بنایا ہے آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اور جو بچے گوشت نہیں کھاتے کھانا نہیں کھاتے کمزور ہیں ان کے لئے ایک بہترین چیز ہے نزلہ خانسی بچوں کو سردی سے بچائے گا اور بڑوں کے لئے بھی بہت مفید ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا اور میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اگر آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو ہی آپ کو ملیں گی ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری نئی ویڈیوز کب آئیں کب لگیں تو آپ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور آپ کو اچھا لگے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ